ہلو دوستو تو کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اور پیٹ پارٹ ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے وہ اس لیے کہ آج کی ویڈیو میں موویز ایکسپلینیشن کے بارے میں بات کریں گے وہ بھی مکمل تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہونے والا ہے تو ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ بنے رہی ہے بہت سارے دوستوں نے میسیجز کیا تھے ان کی فرمائش تھی کہ موویز ایکسپلینیشن پر ایک ویڈیو بنائی جائے تو یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے اب ہم چلتے اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر باقی بات وہاں پر کرتے تفصیل سے تو دوستو میں یہاں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر آیا ہوا ہوں یہاں پر میں نے ٹائپ کیا ہے موویز ایکسپلینیشن انہینڈی آپ لوگ کے سامنے پیرو ٹائپ کرتا ہوں موویز ایکسپلینیشن انہینڈی میں نے جس طرح لکھا یہاں پر ایک چینل آیا ہے موویز انسائٹ ہنڈی جس کی تین شرعہ چوالیس میلین سبسکرائبر ہے اور پانسو چوراسی اس نے ویڈیوز دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کہ یہاں پر ایک ویڈیو ہے جو کہ کلک بیٹ دوازارکیس ایکسپلینیشن انہینڈی یہاں پر یہ دو دن ہو گئے اس کو دی ہوئے اور یہاں پر اس نے پانسو چھے کے ویوز لی ہوئی ہے یہاں پر مزید اور بھی کافی سارے ویڈیوز ہے آپ دیکھ سکتے ہو ان کی ویوز کافی خاصی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں موویز ایکسپلینیشن ہنڈرٹ پرسنٹ یہاں پر یہ ہارر موویز ہارر موویز ہندیز نیو موویز یہ اس کا بتا رہے کہ اس کا ریز جو ہے کیریز وہ کس طرح چل رہی ہے ٹرینڈ پر کون سی ہے تو ٹرینڈ پر جو ہے موویز ایکسپلینیشن آپ دیکھ سکتے ہو اس کی آج کا لا بلکل ٹرینڈ ہے تو آپ اس پر کام کر سکتے ہو اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی ویڈیوز کس طرح بنانے ہیں آپ لوگوں نے اس ویڈیوز کو اس طرح بنانے ہیں کہ اس کے کچھ طریقے ہیں پہلے آپ لوگوں کو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ طریقے کون کون سے تو میں آپ لوگوں کو دو طریقے بتاؤں گا کہ آپ لوگ اس طرح بننا سکتے ہو جو فوٹیج ہے سب سے پہلے تو یہاں پر آپ نے موویز ایکسپلینیشن لکھنا ہے اس کے بعد جو کریٹیو کامن ہے آپ نے وہ یہاں پر جو فیلٹر کیا فیلٹرز میں آگائے کریٹیو کامن کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے آپ نے تو یہاں پر جو ویڈیوز ہیں آپ لوگوں نے ان میں سے کسی بھی ویڈیو کو اٹھانا ہے اسے ایڈیٹ کرنا ہے اس کی کلر کریکشن کرنا ہے اس میں جو لوگوز ہے اسے ہٹانے ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے جو لوگوز ہے اسے اور لیپ کرنے ہے تاکہ آپ کے لوگو جو ہے وہ نظر آئے اور اس کے جو لوگو ہے وہ نیچے چھپ جائے وہ دکھائی نہ دے اور اپنی یعنی کہ اس طرح کے اس میں آپ نے جو ڈسکلیمر ہے وہ دینا ہے کوپی رائٹر ڈسکلیمر اور فیریوز والا جو سیکشن ایک سو ساتھ اس طرح کچھ ہے آپ نے وہ دینا ہے اپنے ڈسکرپشن میں یہ تو کیا دوسرا یہ ہے طریقہ جو ایک تو آپ اس طرح بنا سکتے ہو اس طرح ایڈٹ کیا کلر کریکشن وغیرہ سب کچھ کی اس کے بعد آپ نے وائس آور کی اسے اچھی طرح جو کلیپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے جس طرح یہ اٹارہ منٹ کا ہے کلیپ آپ نے اس کو اچھی طرح یعنی کہ پلائی کیا آپ نے سن لیا اسے آپ نے اسے جو سکرپٹ اسے سمجھ پائے تو آپ اسے کیا کروگے تو آپ اسے لکھ لوگے آپ نے لکھنا رہا اس طرح ہے کہ آپ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں جو ساپ ڈیارہ پلاؤں کے پاس اسے ڈریکن ڈراب کرے اس کو یعنی کہ کھاٹھے سیکشن میں چھار منٹ میں ڈیوائٹ کرے اسے آپ اٹھارہ ہے چھتین اٹھارہ آپ اس طرح بھی اس کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں پھر جو وائس آور آپ جب کریں گے تو آپ لوگوں کو آسانی ہوگی یا آپ سیمپل کافی پر بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک جو آف لائن طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ بہت سارے یعنی کہ ابھی بھی پاکستان میں انڈیا میں بھی انڈیا میں تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن پاکستان میں کمپیوٹر کے بہت سارے دکان ہوتے ہیں جو ڈیٹا سنٹر بالے ہوتے جو فلم ہو گیا ڈراماز ہو گیا وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اسے وہ الریڈی ڈاؤن لوڈ ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اسے دیکھتے ہو اپنے جو ویل سی پلیئر ہے اس میں پلیئ کرتے ہو یعنی کہ کمپیوٹر پر دیکھتے ہو موبائل ہو گیا جو سمارٹ فون ہے یا لپ ٹاپ ہو یہ ایک ہے تو وہاں پر جو یہ جو ویل سی پلیئر ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسے اوپن کرنا ہے آپ نے اس میں پلیئ کرنا ہے اس میں پلیئ کرنے کے بعد یہاں پر ایک آپشن ہے جب آپ اسے اوپن کریں گے تو یہاں پر ہے ویو ویو میں آپ لوگوں نے ایڈوانس کنٹرول میں آنا ہے ایڈوانس کنٹرول میں آنے کے بعد یہاں پر ایک آپشن ہے کیمرے کا تیک سنیپ شارٹ آپ نے اسی چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ تیک سنیپ شارٹ تو آپ جب اس پر کلیچ کریں گے تو یہ تیک سنیپ شارٹ لے گا یعنی کہ اسے ایک تصویر لے گا آپ فلומے دو گھنٹے کا ہے ڈائی گھنٹے کا ہے کتنا بھی ہے آپ نے اسے دیکھنا ہے تو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے تصویریں بھی نکالنے ہیں آپ دو گھنٹے کے تصویر میں تقریب ساٹھ تصویریں بھی آپ نکال سکتے ہو سو بھی نکال سکتے ہو تو وہ سیکوینس وائز وہ تصویریں چلی جائے گی یعنی کہ وہ ترتیب میں ہوگی اس کی کوئی ٹنشن نہیں ہے کہ یہ تصویر تو میں نے اس وقت نکالی تھی اس وقت اس وقت اس کی کوئی ٹنشن نہیں ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اس تصویر نکالنے کے بعد جو فلم ہے جو ڈراما ہے اس کا نچوڑ نکالنا ہے یعنی کہ اس کا ایک جو تیم ہے مرکز یہ خیال ہے وہ نکالنا ہے اسے کاپی پر لکھنا ہے پھر سے اور پھر اسے ایک جو سافٹ ویئر ہے اس میں ریکارڈ کرنا ہے سافٹ ویئر بہت سار ہے لیکن یہاں پر جو فری ٹھولزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دو وہ اس لئے کہ ابھی بیگینر ہے ابھی کام کرنا یا تو آپ نے شروع کیا ہوگا یا آپ کی نیت ہوگی یا آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شاید شروع کریں تو یہاں پر یہ ویب سائٹ ہے نینائی ڈاٹ کام آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ پر آنا ہے نینائی ڈاٹ کام یہاں پر جو ہے ایڈاسٹی جو سافٹ ویئر ہے ایڈاسٹی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سافٹ ویئر ہے ایڈاسٹی آپ نے اسے چیک کرنا ہے یہاں سے نیچے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہاں پر گیٹ یور نینائیٹ ڈاؤن لوٹ کرنے کے بعد آپ نے انسٹال کرنا ہے پھر آپ نے جو سکرپٹ لکھا ہوگا جو سکرپٹ آپ نے اسے پڑھنا ہے یہ ایڈاسٹی اس لیے کہ یہ فری سافٹ ویئر ہے آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر ہے آپ اس میں ایفیکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہو اگر کرنا چاہو تو اس کا جو وائس یعنی جو نوائز ہے اسے بھی اسے ریمو کر سکتے ہو اگر پھر بھی آپ لوگوں کو مسئلہ ہے آپ نہیں کر سکتے ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں میں آپ لوگوں کو اس پر ایک نئی ویڈیو بنا کر دوں گا لیکن آپ لوگوں سے ہو جائے گا ایڈاسٹی اس کے بعد جو ہے وہ سافٹ ویئر ہم کون سے استعمال کر سکتے ہیں اوپن شارٹ ہو گیا آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو کیمٹیشیا ہو گیا اسے بھی استعمال کر سکتے ہو اگر آپ موبائل پر کرنا چاہو تو ان شارٹ ہو گیا کائن ماسٹر ہو گیا اسے آپ پروفیشنل طریقے سے بنا سکتے ہو اور کمپیوٹر کے لئے اوپن شارٹ ہو کیمٹیشیا فلمورا اسے آپ کر سکتے ہو یہاں پر میرے پاس ایک تصویر ہے میں یہاں جو فلمورا ہے یہاں پر لاتا ہوں میں نے الریڈی لیا ہوا ہے پہلے اوکے تو میں ان میں سے ایک کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ تصویر آیا جب آپ تصویریں نکالیں گے یہاں پر ڈریکن ڈراب کریں گے تو آپ لوگوں نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے یا یہاں پر یہ جو تری لائنز لکے ہوئے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ یہی سافٹ ویئر استعمال کریں جو بھی سافٹ ویئر استعمال کریں اس میں برائٹنس شیڈو ٹیمپریچر اور وینٹیج کا جواب سنے یہ تو لازمی ہوتے ہیں آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے تو اس سے آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا اب جس طرح یہ تصویر ہے میں اس کو توڑا ادھر ادھر کرتا ہوں آپ لوگوں کو جسٹس سمجھانے کے لئے یہاں پر یہ جو لٹس ہیں اس کی جو برائٹنس ہے اس طرح وہ اس لئے کہ یہ تصویر پھر بالکل آپ لوگوں کے ہو جائے گی اگر یہاں پر کوئی لوگوز کوئی مارک سے تو آپ لوگوں نے اسے چھپانا ہے آپ لوگوں نے اسے ہٹانا ہے اپنا جو لوگو ہے آپ لوگوں نے وہیں لگانا ہے یہاں پر پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سیو کرنا ہے آپ ٹین ایٹی میں کر سکتے ہو سکسٹی فریم اس میں بھی کر سکتے ہو اس لئے کہ آج کل ترقی جس طرح ہو رہی ہے تو چیزیں بھی بدلتی جاتی ہے جو چیز اچھا ہوگا جو کوائلٹی والا ہوگا زیادہ اپرچونٹیز اس کے ہوگی تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ ٹین ایٹی یا فورک میں کر سکتے ہو یا ٹین ایٹی بھی بیشت ہے فورک ہے وہ تو بہت زیادہ جو میگا بائٹس ہے وہ تو پھر میگا بائٹس میں نہیں ایک ویڈیو بھی کریں تو یہ آپ کے لئے ٹھیک ہوگا انٹرنیٹ کنیکشن جتنا فری ہوگا آپ کو اتنا بیٹر ہوگا آپ ہمیشہ کوشش کریں چھوائلٹی اچھی ہو صاف ہو تاکہ آپ لوگوں کا جو آڈینس ہے وہ بہر نہ ہو آپ سے تو فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی یہ ویڈیو آپ کی فرمائش پر دی تو یہ ویڈیو حاضر ہے آپ لوگوں کے لئے آپ خود بھی اس کو سیکے اس میں جو میں نے چیزیں بتائیں دوسرے جو دوستیں ان کو بھی بتائیں اس کے علاوہ ایک جو ٹیپ پہ جو بونس ہے وہ نیچرل وائس ریڈر میں اس جو ہے نیچرل وائس ریڈر جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو فری ٹیکس ٹو سپیچ آن لائن ویڈ نیچرل وائس اسے آپ کیا کر سکتے ہو اس کے میں اوپن کرتا ہوں پھر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کام کیا کرتا ہے یہ بڑا زبردست سفٹویر ہے یہ آپ فیس بک کے لئے استعمال کر سکتے ہو یوٹیوب کے لئے استعمال کر سکتے ہو لیکن یہ جو ہے یہ فیس بک پر مشکل ہے کہ وہ کام کا فیس بک پر نہیں بلکہ یوٹیوب پر اس لئے کہ یوٹیوب کا جو الگریتم ہے وہ بہت ہی سٹرکٹ ہے بہت ہی سخت ہے فیس بک ابھی اتنا اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ اپ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے کوئی بھی پیراغراف یا کوئی بھی سکریپٹ لکھنا ہے اگر آپ نے انگلیش میں کرنا ہے انگلیش میں یہاں سے آپ کر سکتے ہو یہاں سے آپ اس کا جو سائز ہے یہاں سے مزید اس کی سیٹنگ ہے سیٹنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہو یہاں پر اس کا سپیڈ ہو گیا یہاں پر جو سپیکر ہے اسے چینج کر سکتے ہو لیکن آپ لوگوں نے یہاں سے ایم پی تری میں بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہو تو یہ آپ یوٹیوب کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے آپ لوگوں کو توڑا محنت کرنا ہوگا اس پر آپ نے بعد میں اس میں کچھ ایفیکٹ کرنے ہو گئے تو یہ بھی بڑا زبردست ہے اگر آپ انگلیش موویز ایکسپلین کرنا چاہتے ہو تو آپ اس سے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو تو دوستو ابھی یہ ویڈیو تقریباً دس گیارہ منٹ کے ہو گئی ہے تو اس ویڈیو کے بس یہاں پر اس کے اینڈ کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو پھر سے تو آپ نے ایک لائک ضرور کرنا ہے اس کو اپریشیشن اسے ہمیں مل جاتا ہے ہم پھر آور جو ہے پاور میں آ جاتے ہیں مزید کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لئے اس سے اچھی ویڈیو لے کر آئے پھر ملیں گے بہت جل تب تک کے لئے خدافیز اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے